اوزباللہ السمیع العلیم بسماللہ الرحمن الرحیم دوستو سال نائنٹی نائن ڈو تھاؤزن کا زمانہ تھا میں اپنے کزن کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا اس میں کسی کا بیان چل رہا تھا ہم کئی لمبے سفر بے جا رہے تھے تو وہ بیان سنتے سنتے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے انہوں نے ریکومنڈ کیا میں نے جا کے ان کی سیڈیز لیں اس دن کے بعد سے کچھ کافی سال تک میری گاڑی میں ان کی اتنی سیڈیز پڑی ہوتی تھی وہ زمانے میں ایم پی تھریز نہیں تھے یو ایس بی والی چیزیں نہیں تھیں تو سیڈیز رکھنی پڑتی تھی تو اتنی سیڈیز ہوتی تھی ان کے ان سیڈیز ان بیانات کے وجہ سے جتنی پرہنمائی مجھے ملی آج مجھے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو بولتے تھے اس وقت اور آج تک بولتے آ رہے ہیں ساری زندگی وہ بولتے رہے ہیں اور اتنا بڑا امپیکٹ کریئٹ کیا ہے انہوں نے ہماری سوسائیٹی پہ ایسے ایسے لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا ہے جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا جس میں سب سے پہلاری مثال جو نے جمشید کی ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے جہاں میں بات کر رہا ہوں مولانا تاریخ جمیل صاحب کی یہ وہ شخصیت ہیں جب انسان اپنے لڑک پر میں ہوتا ہے تو اس کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کچھ تلاش کر رہا ہوتا ہے وہی بات میں ہمیشہ کرتا ہوں مسترب ہوتا ہے اس کی روح مسترب ہوتی ہے وہ تلاش چل رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ ایسی کوئی چیز اٹھاؤ جس پہ آپ کو کوئی گائیڈنس ملسے گی اب اس کزن کی توصل سے مجھے وہ سیڈیز ملی وہ سنتا رہا الحمدللہ آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس سے جتنا علم مجھے حاصل ہوا جتنا جتنی گائیڈنس مجھے ملی ہے تو that was sort of the starting point جس سفر کے بارے میں میں پہلی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں مہرانہ تارک جمیل صاحب میرے خیال میں لاکھوں ایسے لوگ ہوں گے سپیشلی لاکھوں ایسے جوان ہوں گے جن کی زندگی انہوں نے سبا رہی ہے آج ہمارے میڈیا کی درود جو ان کے ساتھ ہوا انہوں نے جو معافید مانگی لائف ٹی وی چینل پہ اور ان کو مجبور کیا گیا اس چیز پہ بہت دل اداس ہو جاتا ہے کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں لائف کی ہم کس چیز کو پرسو کرنا چاہئے زندگی میں کہ ان جیسی شخصیت جو کہ ہمیشہ ہارمونی کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ مسلکوں کی درمیان پیس کی بات کرتے ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک ہی راستے پہ چلو کچھ بھی کرو آپس میں ٹسل نہ بناو لڑائی جھگڑے ختم کر دو بحث مبائسے ختم کر دو جو کرنا ہے وہی کرو جو دل میں آتا ہے وہی کرو لڑو جھگڑو نہیں اور یہ چھوٹی سوچ والے لوگ انہوں نے آج اتنی بڑی شخصیت کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ لائف ٹی وی چینل پہ معافی مانگیں لیکن ایک چیز ہے اس سے نہ تو کسی کو اچیفمنٹ ملی ہے نہ ہی کسی کی انا خراب ہوئی ہے بلکہ الٹا تاریخ جمیل صاحب کی مولانا تاریخ جمیل صاحب کی کہ قدر میں اور اضافہ ہوا ہے وہ اپنے اس بات پہ ڈٹے رہے ہیں کہ میں ٹسل نہیں چاہتا میں لڑائی نہیں چاہتا وہ میری ذات کو نہ ہوگی جس کی وجہ سے کوئی ایشو بنے پیچھے اللہ جانے کچھ بھی ہے میں اس پہ کومنٹ نہ کرنا چاہتا ہوں نہ مجھے اتنا علم ہے اس پہ میں کومنٹ کر سکوں لیکن زندگی جو ہے یہ ہے اختلاف اس کا حصہ ہے یہ اختلاف ہی اللہ تعالیٰ کی ہی ہمیں دین ہے کہ میں آپ کے ساتھ اختلاف کروں گا آپ میرے ساتھ کریں گے اس کے وجہ سے کوئی بات چل پڑے گی ہو سکتا ہے اس اختلاف کے وجہ سے آپ کو کوئی راستہ مل جائے مجھے کوئی ہدایت مل جائے لیکن کیا اس لیول پر لاکھ ایک بندے کو اس لیول پر مجبور کرنا اس ٹیچر کے بندے کو اور مذہب کو مزاق بنا دینا قیشن مارکس ایسے کھڑے کر دینا جس کے وجہ سے میں بول ہی نہیں پا رہا ہوں اس سبجیکٹ میں در اداس ہو جاتا ہے آج مجھے اندازہ ہوا ہے جو میں پہلے ویڈیوز میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور زپاق صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم حاصل کرو لیکن ضروری علم حاصل کرو اور غیر ضروری علم سے اللہ تعالیٰ کی پانہ مانگی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے لوگ بیٹھ کے ان کی تذہیق کر رہے تھے جو کہ نہیں کر سکتے ان پر اثر نہیں ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں کا لیکن یہ جتنے لوگ ان کی عزت کو خراب کرنا چاہ رہے تھے نعوذ باللہ اب پتہ چلتا ہے کونوں نے کون سا علم حاصل کیا ہوگا ان کی سمجھ کیا ہے ان کی بوجھ کیا ہے ایک اور ٹاپک پر بات کرنا چاہوں گا قادیانیت پر بہت بخت ہیں یہ لوگ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور قرآن کے بعد کوئی کلام نازل نہیں ہوگا بات ختم پھٹل ہے فینشڈ اس پہ تو کوئی کومنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو تب ہی کسی کمیشن میٹ کیا جا سکتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھنا شروع کریں گے آئین نے تو کر دیا ہے ان کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں کافی ایسی ویڈیوز یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ موجود ہیں کہ قادیانے سے جو لوگ پلٹے ہیں واپس مسلمان ہوئے ہیں ان کی کا تاثرات کیا ہے ان لوگوں کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جواب وہاں پہ جا کے گمبر خزران کے سامنے اور سبز گمبر کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں روزے پہ جب سلام لیتے ہیں وہاں سے جو جواب ملتا ہے اس کی تسکین اس کا سکون اس کی راحت اس کا مزہ کوئی نہیں لے سکتا اس کے بعد اور کیا ہوگا کمنٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو تعریف کروں گا ان لوگوں کی جو کہ اس وقت فل فلیج لیول پہ قادیانیت کے باہر کے کیس بڑے فتنے کے خلاف لکھے ہوئے ایسے بہت سے لوگیں جو کہ ہمیں نہیں پتا لیکن پیچھے پیچھے وہ اس چیز کو فروض کا دینے کی کوشش کریں خوشید ہے وہ ہم ایسے ہی ہوں اس چیز کو بہت خیال رکھئے گا انسان بہت کمزور چیز ہے لیکن اللہ ہمیں اس وقتے سے بچائے اور کریٹ دینا چاہوں گا ڈاکٹر تارر قادری صاحب کو ان کی جماعت تحریک محن حاج القرآن کو کہ جو کہ اس کے خلاف ٹک ٹاک کیمپین کی ان کی مادموں کی خلاف کام کر رہی ہے اس فتنے کو ایرائیڈکیٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ جہاں پہ وہ زیادہ منظم ہیں اس لیے کہ یہاں پہ تو وہ اپنے کام کر نہیں ہو سکتا ہے اوپن لی تو انٹرنیشنل لیول پہ جہاں پہ وہاں پہ لوگوں بھی ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے وہاں پہ لوگ لیس نالوجیبل ہیں باوٹ اسلام تو یہاں پہ کریٹ جاتا ہے ڈاکٹر تحر القادری صاحب کو ان کی تنظیم کو تحریک میں نے حاج القرآن کو جو اس کے پیچھے ٹھیک ٹھاک ایک منظم تحریک سے ایک تحریک چلا کہ ان کی ان چیزوں کو ایرائیڈکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس معاملے میں کسی بھی جماعت کی بندے کو معورہ اس چیزے کے وہ کس جماعت سے تعلق رکھتا ہے کس مسئلک سے تعلق رکھتا ہے جو بھی جماعت آپ کو ملے جو بھی ارگنیزیشن آپ کو ملے جو کہ ان بدبختوں کے خلاف کام کر رہی ہے ان کے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ مدد کریں یہ کائنات میں آپ ہم سب تو بنے ہی کس شخصیت کے بنا پہ ہیں ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا پہ ان کے خاطر رحمد اللہ امین کے خاطر آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں شخصیات کو مولانا تارک جمیل صاحب کو دل سے ان کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں اور ڈاکٹر محمد طیل قادری صاحب کو کہ ایک شخصیت نے پوری ساری زندگی اپنی زبان سے اپنے بیانات سے لوگوں کو راہ دکھائی اللہ کی راہ دکھائی اور دوسری جانب ایک دوسری شخصیت نے ڈاکٹر محمد طیل قادری صاحب نے اپنی تصنیفات کی بنا پہ لوگوں کو راہ دکھائی ایک سچی راہ دکھائی وہ راہ دکھائی جو کہ آپ کو اپنے آنکھا کے قریب لے کر جاتی وہ راہ دکھائی جو کہ آپ کو اپنے رب کے قریب لے کر جاتی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ایک رب العزت کی ذات ہے اور ایک اس کا محبوب ہے اللہ تعالی نے تو اپنی کلمے میں اپنے محبوب کو اپنے ساتھ رکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو اس ویڈیو کی توسط سے کہ ہمارے آقا ہمارے سب کچھ ہیں ان کی عزت کے سامنے ہمارا سب کچھ ہمارا مال اولاد ماباب ہر ایک چیز قربان ہماری جان قربان کٹ جائیں گے ان کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے تقید کروں گا زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کا ذکر کریں اور زیادہ سے زیادہ عزیز پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے درود اسلام پیش کریں اپنا بہت خیر رکھئے گا بہت بہت شکریہ جائیں بہت شکریہ